اسلام علیکم فرہنڈز یہ دانہ لائے چکے ہیں ہم اور اس میں چوزوں کا دانہ بھی ہے باقی بڑے مرگوں کا دانہ بھی اس کے اندر مکس ہے الگ الگ رکھوائے ہوئے اچھا غزار ریٹ ہے تقریباً اس کا ٹوئنٹی تھری فور کے جی کے اراؤنڈ ہم لائے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ہے مرگوں کو چھان لیا ہے اور یہ ہمارے بڑے مرگوں کا دانہ ہے یہ بھی دو جگہ ہم نے بڑے مرگوں کا دانہ بھر دیا ہے اور ایک کے اندر ہم نے چھوٹے چوزوں کا چھوٹے بالکل زیرو سائز چوزیں نہیں ہیں میرے اب چوزیں ماشاءاللہ سے بڑے ہوئے ہیں تقریباً دو ڈیڑھ دو مہینے کے چوزیں میرے تو سن فلاور دراصل وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے ایک اضافی چیز سن فلاور کے بیچ دلوا دی ہیں باقی آپ لوگ اگر چھوٹے چوزوں کے لئے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے بہتر تو فیڈ ہے اگر فیڈ نہیں کھلانا چاہتے یا میں فیڈ نہیں کھلانا چاہتا تو میں نے اس کا متوازل گندم کا دلیا لیا ہے اس کے اندر مکعی کا دلیا لیا ہے سفید چاول لیا ہے بلکل باریک اس کا بھی دلیا ہی کہلاتا ہے وہ بھی باقی اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کیا ہے یہ مکعی چاول گندم کا دلیا اور باجرہ باجرہ تو لازمی ہے اور تقریباً یہ سب ایک کے کیجی کی قانٹیٹی میں سنفلاور کے بیج صرف اس میں ایک پاؤ ڈالے ہوئے ہیں ایک پاؤ سنفلاور کے بیج ہیں چار کلو ہے ٹوٹا لیا ہے تو سنفلاور دراصل شوق سے کھاتے ہیں اس لئے جب میں نے یہ ڈلوائیا بننا اس کے اندر ضروعت نہیں تھی اور چھوٹے چوزوں میں تو بلکل بھی ضروعت نہیں ہے سنفلاور کے بیج ڈلوانی کے آپ لوگوں کو باقی یہ بڑے مروی کا دان ہے تو اس کے اندر آپ کو سورج مکھی کے بیچ سنفلاور کے اس کے کے علاوہ باجر ہے لال چاںوال ہے گंدم ہے اور باقی یہ اپنا سنفلاور کے بیچ ڈوہ کلو ہے باقی سب چیز یعنی کہ چار کیلو باجرہ ہے چار کیلو باجرہ ہے چار گلو لال چاںوال ہے اور چار کیلو کٹیویاں کٹیویاں بھی مکروہ بیلنس ڈائٹ ہے گھرمیوں میں بھی چل جاتی ہے ڈائٹ اوراتیو میں بھی چل جاتی ہے بیلنس ڈائٹ هي چانوالوی ڈیلا ویس میں گرم چیز کل طور پر مکعی باجرا سن فلاور کے بیس بھی پڑے ہوئے ہیں تو درمیانی خوراک ہے یہ موڈریٹ خوراک ہے تو یہ آپ کھلا سکتے ہیں دو دراصل میں جا رہا ہوں آگے انشاءاللہ دو چار دن میں مجھے نکلنا ہے پاکستان ٹور کے لئے تو میں نے بھائی بھائی کو سمجھا دیا سارا کام تو اب وہی دیکھیں گے ان کو پندرہ بیس دن تو میں اسی کے لئے سب تیاریاں کر کے رکھ کر جا رہا ہوں پروپر دانہ وانہ بھر کے جاؤں گا تاکہ ان کو دادہ پریشانی نہ ہو باقی میں آپ کو آ جائیں اپنے سیٹ اپ کا ویو بھی کرا دیتا ہوں کہ میں نے کس طرح کیا کیا رکھا ہوا ہے تو یہ وہی مشکل جو ویڈیو میں دکھائے میں نے آپ کو یہ ایک دوست کا مرغہ ہے اور میرا مرغہ دراصل وہ لے گیا ہے اور اپنا چھوڑ گئے ہیں ادھر یہ لالوکیت کی مارکٹ سے انہوں نے خریدا تھا جب یہ بلکل مشکل تھا اس کے پر نوچے ہوئے تھے بھائی نے کسی نے دھوکے سے دیا وہ مشکل کے چکر میں لے آئے اس لئے ابھی میرے پاس فیلائل میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا بھائی اگر کھڑا کرنا ہے بریڈنگ تو بھی میں کروانی رہا ہوں اگر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو کھڑا کریں تو بس یہی تھا سین اس کے علاوہ یہ اپنے ہیری مادی کھڑی گئے ہیں ماشاء اللہ سے بلکل بلو آئیز میں ہیں اس کی بھی ویڈیو میں نے اٹیچ کری گئے ہیں آپ لوگ بھائی لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کر یہ ہیرا کے بچے ہیں نکلے ہوئے تھے کچھ ان کے اممہ یہی ہے اب بھائی یہ ہے ہیرا اور اممہ مشکی ہے ایک یہ بچہ تھے تین نکلے تھے دو مر گئے ہیں یہ باقی ایک اس طرح کی شیٹہ ہے یہ خوڑا میں نے اینجلو سے بنایا ہے اس پر سمجھا ہوا کہ یہ پنجرہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تھوڑا کا کیونکہ ایک آسان طریق ہے تھوڑا ایکسپینسف ضرور ہے اگر ایک اکسا آسان طریق ہے یہ بنانے کا یہ ماشیل ہے سارے چودے رکھیں میں نے اپنے بڑی جب ہے یہاں درسل میں نے اپنی دیسی مریوں رکھی ہوئی تھی وہ ابھی گرمی آتی میں نے سیل کر رہی ہیں سارے سیل کر دیوں ان کے اندے وغیر اتنے کھایا جاتی نہیں تو سردیوں نے بسندوں کے لئے رکھی ہوئی تھی بسندوں کے لئے بڑی جبہ بلائی تھی ماشیلہ سے چودے پندرہ چودے ہی آگے سارے سارے تو بس آج کا ٹوفک میں ہی استعمال کرتا ہوں ہمیں مغرب بھی ہونے والی ہیں اور ویڈیو کو استعمال کریں آپ بھائی لازمی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی